ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے یو پی ٹرپل ایسی پی ٹی کے لیے بہترین ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک اور سیہہ جرور کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن ایک پتھر ایک ڈوری سے بنا ہوا ہے اور لگاتار اسے گمائے جا رہا ہے یادی ڈوری اچانک ٹوڑ جاتی ہے تو پتھر پر کیا پرباو پڑے گا تو اگر ڈوری اچانک ٹوڑ جائے گی تو پتھر جو ہے وہ برتکار پتھ سے اس پر سریکھا کی دسا میں اڑ جاتا ہے ہے نا تو یہاں پر آپ کا کونسا دوسرا اپسنز پیارے دوست تو بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہوگا بیدوت چمبکی پریڑن کی پڑی گھٹنا ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر ایک کونڈلیز میں ساپیکش گتی کے کارڑ چمبک اور کونڈلیز میں پریڑت بیدوت دھارہ اتپن کرنا ہی بیدوت چمبک پریڑن کی گھٹنا جو ہے وہ کہلاتی ہے تو تیسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھارتی آورتھ سانڈلی کا عوض کارک کیسے مانا جاتا ہے جلدی اسے بتاؤ آورتھ سانڈلی کا عوض کارک ہم نے بھارتی یہ بول دیا جو کی غلط ہے کیونکہ آورتھ سانڈلی جو ہے وہ ورلڈ وائٹ ہے تو آپ کا جو سیانس رو جگہ ہو جائے گا دمیتری مینڈلیف یعنی کہ یہ اس کوسنز کا دوسرا اپسنز کریکٹ آورتھ سانڈلی کے جو جنو داتا ہے کس کو مانا جاتا ہے مینڈلیف کو ٹھیک ہے لیکن آدھونیک آورتھ سانڈلی کے جو عوض کارک ہیں وہ موجلے کو مانا جاتا ہے دونوں ہی کوسنز جو ہیں وہ ایمپورٹینٹ ہیں ٹھیک ہے روڑ کو ولکنیت کرنے کے لیے پریوکت کیا جاتا ہے کس کا جلدی سے بتاؤ روڑ کو ولکنیت کرنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ سلفر کا پریوک کیا جاتا ہے پہلا آپسنز کریکٹ رکت چاپ لار آنا اور الٹی آنا جیسی انیکچک کریاں ہیں مستق کے فلندہ بلنگز باہر دوار نیرنترت ہوتی ہیں کس کے دوار نیرنترت ہوتی ہیں تو صحیح آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا سر مینڈولا پہلا ہی آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کس کے دوارا نیرنترت ہوتی ہیں مینڈولا کے دوارا پہلا ہی آپسنز بلول کریکٹ نیکسٹ کوسنز دوستو آپ کے سامنے دکھ گج کا سندھی وکچت کیا ہوگا دکھ گج کا سندھی وکچت تو کیا ہو جائے گا دکھ پلس گج پہلا آپسنز کریکٹ وینجن سندھی ہے وینجن سندھی کا کون سا نیا میں اگر کا ورگ کا مل مطلب پہلے ورگ کا مل تیسرے وڑن سے ہو تو پہلا ورگ کا تیسرے وڑن پر ہی وڑتے ہو جاتا ہے دیکھو کا جو ہے وہ پہلا وڑن ہے گا یعنی کی تیسرا وڑن ہے تیسرے چوتے پانچ میں وڑن سے ہو کسی سے بھی ہو تو کا یعنی کی پہلا وڑ تیسرے پر ہی وڑتے ہو جائے گا دیکھو گا آ رہے ہیں تو بس وہی والا نیم لگ رہے ہیں گپت کا بلوم سبد آپ سے پوچھائے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہنڈیٹ لائک کا ٹارگٹ رکھتا ہوں تو پلیز دوستو کمپلیٹ کیجئے گپت کا بلوم سبد کیا ہو جائے گا سر پھر کٹ دوسرا اپسنز کریٹ گانٹ کا پورا اس محابرے کا سی ارد کیا ہے جلدی سے بتاؤ گانٹ کا پورا اس محابرے کا سی ارد کیا ہے تو آپ کا جو سی اعنسر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا سر ایماندار تیسرا اپسنز کریٹ لکچ کا انیکار تک سبد آپ کو بتانا ہے کونسا انیکار تھی سبدے لکچ کا نسانہ اور ادیس تیسرا اپسنز کریٹ سدہ کا پرہ واجی سبد آپ کو بتانا ہے کونسا سدہ کا پرہ واجی سبدے امبرت اور پانی پہلا ہی اپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنز مارچ دویر بائیس میں کیندری سانککی و کارکرم کاریوین منترالے دوارہ جاری نوی ناکڑوں کے انوسر پرتی ویکتی آئے کے معاملے میں کونسا راج سیٹس پر ہے تو کونسا راج سیٹس پر ہے تیلنگانہ پہلا اپسنز کریٹ یونیس کو دوارہ نمی میں سے بھارت کے کس سہر کو پہلا وسبراست سہر کا درجہ دیا گیا تو یہ احمدہ باد کو دیا گیا سر چوتہ اپسنز کریٹ ہے بھارت کی پہلی مہیلہ بلیڈ رنر کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے تو کسے جانا جاتا ہے یہ کرنہ کنوجیہ کو تیسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریٹ ہو جائے گا کس کو کرنہ کنوجیہ کیا جانا جاتا ہے یہ ایتھلیٹک پرتیس پرتیاؤں میں حصہ لیتی ہیں ادم سہاس اور پرینڈا کا کرنہ کنوجیہ بینگلوری نیک کرنہ اٹکس میں انفوسیس کے کار ریالے میں کار رہت ہیں سترہنج میں پہلی بھارتی مہیلہ گرانڈ میسٹر کون ہے تو یہ آپ کے ایس ویجے لکشمی دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیم لے کے تمہیں سے کون سی بھارت کی پرتب مہیلہ جمناسٹک ہے جنہوں نے اولمپک میں حصہ لیا تو صحیح آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا سر جلدی سے بتائیے دیپا کرما کر چوتھا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دویار سولہ کے ریال ارمپک میں حصہ لیا تینہوں نے حالانکہ کوئی پدک نہیں جیت پہی تھی یہ ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز دوستو آپ کے سامنے اسٹے ہنگری اسٹے فولس پستک کس نے لکھی تو یہ پستک کس نے لکھی تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا رسمی بنسل تیسرا آپسنز کریکٹ ویس ون جیب دوست کم منائے جاتا ہے بڑیہ کوسنز ہے کل موسم بگین دوست آیا تھا آج ون جیب دوست آ گیا تو یہ کم منائے جاتا ہے پھر تیک برس ہم تین مارچ کو ویس ون جیب دوست کی روپ میں بناتے ہیں تین مارچ کونسا دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز کس پرسد ویقتتو کے جنم دن پر بھارت میں راشتی گڑھت دیوست منایا جاتا ہے بڑیہ کوسنز سے آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں سر جلدی سے بتائیں کس کے جنم دن پر ہم پر تیک برس راشتی گڑھت دیوست کی روپ میں مناتے ہیں تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بھے ہو جائے گا آپ کا سری نیواز رامانو جن یعنی کہ اس کوسنز کا کونسا تیسرا آپسنز کرٹ لیکن منایا کب جاتا ہے یہ پرتیک برس بارہ بائیس دسمبر کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی شروعات جو ہے وہ دوزار بارہ سے کی گئی کس کی گڑھت دیوست کی شروعات ٹھیک ہے اور کب منایا جاتا ہے بائیس دسمبر کو تو یہ بھی آپ دھیان دیجئے گا نیکسٹ کوسنز جی ایس ایل وی کا فل فرم کیا ہے بہت امپورٹین کوسنز ہے یہ ایک ویکل انترکچ میں اپگرے پرشیپن میں سائک ہے ٹھیک ہے اسے وہ اسطر اپگرے پرشیپن یان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا جی ایس ایل وی کا فل فرم جیو سنکرونس سیرٹی لائٹ لانچ ویکل تو کونسے اپسنز میں دیا پہلی اپسنز میں دیا ٹھیک ہے جی ایس ایل وی جو ہے وہ اسرو نے جو ہے وہ کیا کیا وکسط کیا اسرو کا مکہلے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بینگلور کرناڈکا میں اور اس کی ستھاپنا 1969 میں ہوئی تھی کس کی اسرو کی لاشٹ کوسنز کونسا کیندری منترالے ہر ورس راشتیہ فلم پروسکر آئیوجت کرتا ہے تو اس کوسنز کا آنسر آپ مجھے کامینڈ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کی ایمپورٹینٹ کوسنز جو کی آپ کے آنے والے اگزام UPSS PET کے لیے بیاد ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیہ جرور کر دیجئے گا باقی پھر ملتے ہیں سیشن میں جے ہند جے بھارت